بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا بچہ رات بھر روتا ہے تو سنیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان اسلام علیکم ناظرین محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ یونس بن یعبوب داخل ہوا میں نے اسے بہت دکھی دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں دکھی دیکھ رہا ہوں اس نے ارز کی کہ میرا ایک بچہ ہے جس کی وجہ سے ساری رات عذیت میں رہا ہو اس پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا محمد بن علیہ السلام نے بیان فرمایا اپنے آبا علیہ السلام سے انہوں نے میرے جد حضور دعوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان پر اس وقت نازل ہوئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام بہت دکھی تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے ارز کی اے اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں غمگین ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے دو بچے اپنی بقا یعنی گریہ سے ہمیں عصیت دیتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے ارز کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑیے انقریب ان کے چاہنے والے مقبوس ہوں گے جب بھی ان کا بچہ روئے گا تو ان کا رونا سات سال تک لا الہ الا اللہ ہوگا اور جب سات سال پسر جائیں گے تو اس کا رونا اس کے والدین کے لئے استقفار ہوگا یہاں تک کہ وہ ایک حد تک پہنچے اور جب حد سے آگے بڑھے گا تو جو وہ نیکی کرے گا وہ اس کے والدین کے لئے ہوگی اور وہ جو گرائی کرے گا اس کے والدین پر نہ ہوگی تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہر بچے کو ماباک کے لئے سبون اور خوشی کا باعث بنائیں اور انہیں دنیا و آخرت کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائیں آمین تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ پر اوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ